اسلام علیکم گائز تو اسٹوریہ میں میں آپ کو کبوتروں کا ایک کمپلیٹ سیٹ اپ دکھانے والا بہت بڑا سیٹ اپ ہے اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ علمات دینے والا ہو تو اس کے کمپلیٹ ابھی اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتے ہیں اور یہ بلدہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف ایک نیچے جال ہے اور ایک اوپر جال ہے ایک پورے کا پورا یہ کمرہ بنایا گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک پورا کمپلیٹ ایک کمرہ یہ ابھی اس میں کبوتر ہی ہے صرف کبوتروں کے لیے ابھی یہ نیا بنائی اگر اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کبوتروں کے لیے یہ ہی ہے تو یہ آپ نیچے آپ کو کمرہ نظر ہے یہ کمرہ صرف بنانے میں ایک لاکھ روپیہ دو لگ جاتا ہے تو ایک لاکھ انہوں نے ابھی ریسینٹلی لگایا ہے انہوں نے خود سے نہیں لگایا بلکہ کیا کیا ہے میں آپ کو ساری انفرمیشن یہاں جو میں بتاتا ہوں تو جسٹ انہوں نے کہا کیا کہ ابھی ہی ریسینٹلی جو موٹسیکل ہے وہ وین کی ہے ایک بائک جیتی ہے سیونٹی بائک انہوں نے بھی وین کی ہے تو یہ مفتلی طرح مطلب کے جو شرطیں لگتی ہیں وہ شرطوں میں بھی حصہ لیتے ہیں پنجاب لیول ڈسٹری لیول یا پھر چھوٹے لیول پر جہاں بھی ہیں ان میں بھی حصہ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بڑے لیول پر یہ کبوتروں کے سیلنگ اور پرچیزنگ کا سیل گھتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں اس طرح کا ہر طرح کا کام کرتے ہیں ابھی میں اس کا آپ کو انٹرنل ویو وغیرہ دکھاتا ہوں پھر اس کی مزید انفرمیشن میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا تو یہاں آپ لوگ یہ مفتلی کوالٹیز مفتلی طرح کا کبوترز ہیں مجھے ان کا نہیں پتا میرے طرف میرے ساتھ تو ایک نارمہ لے کر ان سے جب یہ پوچھا جائے گا تو یہ وہ ہر طرح کون سے کون سے نام سے بتاتے ہیں چین نا یہ پتانی کون سے مجھے تو نام بھی نہیں آتے ان کے سارے تو اگر آپ لوگ ان کے بارے میں آپ کو لوگوں کو ان کا پتا ہوگا اگر آپ ان کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کو لازمی طور پر پتا ہوگا ان کے پاس ہر کوالٹی کا ہر طرح کا ٹیڈی وغیرہ کچھ کہتا ہے چین نا کھال پیٹیا اور پتانی کون سے نام ہے تو اس طرح کے مفتلی کوالٹیز کے مفتلی طرح کے کبوترز کچھ اڑنے والے ہیں کچھ جو ہے صرف شوق کے لیے رکھیے تھے ابھی ان کے پاس بہت بہت خوبصورت کبوتر بھی تھے وہ ابھی آیا نہیں پتا نہیں سیل کا دیا ہے کسی کو دیکھا کیا اس کا مجھے نہیں آئیڈیا لیکن وہ کبوتر نہیں ان کے پاس یہ ابھی یہ سارے کبوتر صرف اڑنے والے ہیں تو ان میں بھی مختلف طرح کی کوالٹیز مختلف طرح کے کبوتر ہوتے ہیں ہر ایک کا اپنا نام انہوں نے رکھا ہوئے ہر ایک مختلف کوالٹیز ہے ہر اڑنے کا سٹائل ہے اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ کبوتر اچھا ہے یہ کبوتر اڑنے والا ہے یہ کبوتر نہیں ہے کیونکہ یہ اس جگہ پہ یہ اکثر میں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں تو مجھے تو پہلے نہیں تھے کافی عرصے میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا کیا یہ کیا نہیں ہے لیکن میں باتیں سنتا رہتا ہوں اور ان سے پوچھا بھی ہے کچھ لوگوں یہ آپس میں باتیں آپ کارے یہ اچھا ہے یہ نہیں ہے کچھ آنکھ سے پتا چلتا ہے یا اس کے ان کے جو پر ہوتے ہیں انہوں پروں سے پتا چلتا ہے اس کے علاوہ اس کے چلنے سے یہ مادہ ہے یہ نار ہے نارمالی طور پر نہیں کو پتا چلتا ہے جو ساتھ کچھ جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یہاں دیکھیں آپ لوگ یہ بھی کبوتر نے ہر ایک طرح سے لیدہ لیدہ سے سیٹ اپ کیا بچوں کے لیے لیدہ نے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو نارمال کبوتر اڑنے والے کبوتر لیدہ ہے ایک کوالٹی کے لیدہ دوسری کوالٹی کے لیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ کون سے دو بجے تک اٹھتے ہیں کون سے پانچ بجے تک اٹھتے ہیں کون سے ایک بجے تک ان کے لیے سیٹ اپ وغیرہ وہ ساتھ کچھ جو ہے بنایا کون سے سیل کرنا ہے کون سے نئے لے کرانا ہے ان کو کیس کتنی دیر تک ان کے پارک کارڈ کا رکھنے اور وہ چالیس دن کے بعد پھر پار ہو جاتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ لوگوں کے لیے دیکھنے کے لیے اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کونسی ایک کوالٹی کا کبوتر اچھا ہے کون سے نہیں ہے کون کون سے قسم کا کبوتر ہوتے ہیں اس کے علاوہ کونسا کبوتر زیادہ پرواز کرتا ہے کونسا کبوتر کم پرواز کرتا ہے کسی بھی ہر ایک طرح کسی طریقی کوالٹی کے کبوتر ہیں ہر ایک کوالٹی کا لیلہ کا کبوتر آپ کو دکھا دیا جائے اور یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ جو کومیٹس کیجئے انشاءاللہ میں آپ کو یہ ان سے انٹرویو ان سے سارا یہ پوچھ کے اور آپ لوگوں کو ہر ایک سٹیپ پر ہر ایک چیز کیوں کہ یہ کافی عرصے بچپور سے تقریباً اس کا کام کر رہے تو آپ یہ بہت بڑے لیول پر کام کر رہے تو آپ لوگ اپنے کبوتر سیل کرنے ہو یا پھر آپ لوگوں نے پرچیز کرنے ہو آپ لوگ ان سے سیلنگ پرچیزنگ سب کچھ یہ کام کرتے ہیں آپ لوگ کومیٹس کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے کنڈینٹ کر لیے یا آپ کو نمبر وگیرہ کیوں میں کر دیے جائے گا جو ابھی آپ لوگوں کو ایک کومیٹس کرنے کی جوڑا آپ جاننا جاتے ہیں کسی بھی کوالٹی کے کبوتر کے بارے میں کسی بھی طرح کے کبوتر کے بارے میں آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ کمنٹس کے کمنٹ بوکس بیسیکلی آپ لوگوں کے لیے ہی بنایا گیا تو آپ لوگ اس کے بارے میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے کس طرح کا سیٹا ہو جو ہے جیسے پرانے زمانوں میں گھروں میں یہ لگا جاتی تھی پرچتی ہیں جیسے کہتے ہیں تو بیسیکلی یہ اسی طرح کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بنایا وہ بیٹھنے کے لیے لید ہے گونسلا بڑھانے کے لیے لید ہے یہ سارے پرواز کرنے والے کبوتر یہ آپ یہ یہاں پر گونسلا تو نظر نہیں آ رہے اس لیے یہ سارے پرواز کرنے والے ہیں اور یہ بہت اچھی کوالٹیز کبوتر تقریبا یہ شام تک ان کے یہ کبوتر اٹھتے ہیں پانچ سات بجے تک یہ اور انہوں نے اوپر لائٹوں کا بھی انتظام ہو دیکھیں اوپر جو ہے آپ کو لائٹوں کا بھی انتظام نظر آ رہا ہے تو جو رات کے وقت بھی یہ کبوتر یہاں سے یہاں پر بیٹھتے ہیں اور یہ یہ شرط رات گیا تک اس کے علاوہ یہ کبھی یہ پتہ نہیں وہ ایول کیا ہوتی ہے کچھ نشہ وغیرہ کبھی جوز کرتے ہیں رات کو جب انہوں شرط لگانی ہوتی ہے تو دو تین چار پانچ بجے بار بار ان کو چیک کرتے ہیں کچھ چیزیں دیتے ہیں اور کچھ کبوتر ہوتے ہیں جن کو پانی لگا رہے ہیں کچھ کو سادہ اڑاتے ہیں اور جو کبوتر ٹھیک طرح نہیں ہوتے ہیں ان کو یہ نشہ وغیرہ بھی دیتے ہیں سارا ہر طرح کا کام کرتے ہیں اور ہر طرح کئی ان کے پاس ہنر بھی ہے اور یہ ہر طرح کئی ان کے پاس کبوتر بھی ہے آپ لوگوں کو جو بھی انفرمیشن جائے جس چیز کے بارے میں آپ لوگ جانا چاہتے ہیں اور آپ لوگ جانا چاہتے ہیں مجھے صرف برڈز کا شوق ہے میرے پاس توتے وغیرہ اس طرح کی یہ برڈز ہیں وہ ان کا مجھے آئیڈیا ہے اور مجھے جانوار ہوتے ہیں ہر ایک جانوار جس بندے نے رکھے ہوتے ہیں اس کو پتا آتا ہے کہ یہ کونٹس ابھی ہمارے لوگ جن کو نہیں پتا ان کے لئے یہ کبوتر سیمپل سے سیدھے سیدھے ہیں لیکن جس نے رکھے اس کو ایک کبوتر بھی یہاں سے گائی بہت کچھ بھی ہو ان کو فوراں پتا چاہتے ہیں کہ یہ والا کبوتر کہاں گیا ہے لیکن جیسے کہ گائیں بیسے ہوتی ہیں ان کا تھوڑا پتا چال جاتا ہے لیکن ان کا ہنڈر پرسن ان کو پتا تھا جنوں کو یہ شوق ہے تو یہ اکثر آپ لوگ اس کو دیکھیں تو یہ کبوتر ابھی یہ جال باند آئی دنگ تو یہ پریکٹس کار رہے ہیں انہیں کی تو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں کونس اچھا آپ کو پرواز کرتا ہے نہیں کرتا کوئی بھی انفارمیشن چاہیے آپ لوگوں کے کمنٹس کی ضرورت ہے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ اوپر سے یہ نیچے انہوں نے دارہ ڈالا تو یہ اس لئے نیچے اتر رہے ہیں کبوتر سارے کے سارے یہ آپ لے آپ ان کو جو بھی کر رہے ہیں یہ تک کہ کبوتر پرواز بھی کر رہے ہیں یہ کچھ جو ہے وہ الٹے بازییں بھی لگاتے ہیں ہر کچھ ہم ویسے ہی سمپل اٹھتے ہیں ہر طرح کہ ان کے پرواز کے لئے یہ کبوتر رکھے ہوئے تو مزید آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو میں آپ کو ایک ہی بار کر کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کمنٹس کرنے کی ضرورت ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیے تاکہ آپ کو جیسے ہی کوئی اس چینل پر نئی ویڈیو آیا تو آپ کو لیٹیس بارڈز کے بارے میں انفارمیشن مل جائے تیکس پر واکنگ اللہ حافظ